خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا روشانے نے جب اس لڑکے کو رنگ پہنائی تو چاروں طرف تالیوں کی گونج اٹھی شاویز نے بڑی مشکل سے ریشم کو ایک جگہ بٹھائے رکھا تھا ورنہ وہ ضرور اپنے کارنامے جاری رکھتی بینہ کوئی خیال کیے وہ مو پھلائے بیٹھی تھی اس کا ارادہ آج اپنے ساتھ پورے گھر کو نچانے کا تھا جس کی وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھی تھی لیکن آج صبح کی نیوز نے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا یہاں تک کہ سب کو کپل ڈانس کرتے دیکھ کر اس کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا لیکن شاویز نے اسے تب بھی اٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا یہ کہہ کر کے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں جو ڈانس کے بیچ میں مجھے دھکیل کے بھنگڑا شروع کر دو وہ رونی صورت بنائے بیٹھی تھی لیکن شاویز نے بھی دل کو مضبوط کر رکھا تھا وہ اسے دیکھ کر مو بناتی ہوئی رخ موڑ گئی اور اینا کو دیکھا جو اینایت اور چاچی کے ساتھ کھڑی بار بار شازین کی جانب دیکھ رہی تھی شازین اس کی جانب متوجہ نہیں تھا کسی اور سے بات کر رہا تھا اور وہ خود ہی وقفے وقفے سے اسے دیکھتی شرمائے جا رہی تھی ریشم نے اپنا ماں تھا پیٹا اس لڑکی کو پہلے سبق سی کھانا پڑے گا موہی موہ میں بڑھ بڑھاتی آس پاس کسی کو تلاش کرنے لگی جب اپنی دوست لیزہ کو دیکھا تو اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا لیزہ میرا ایک کام کرو گی وہ پاس آئی تو جلدی سے بولی اور پھر اس کے کان میں پھس پھس کرنے لگی گوڈ ایوننگ شازین لیزہ ریشم کے کہنے پر اس کے پاس آ کر کچھ دیلی سے بولی ہائے وہ بھی مسکر آیا جبکہ اینہ نے اب کی دفعہ اسے لڑکی کے ساتھ وہ بھی مسکراتے دیکھا تو پیشانی پر لکیریں ابریں پہچانا تم نے اسے ایک دم سے شازین کو ڈانس کے لیے کہنا اچھا نہیں لگا اس لیے کچھ پہلے بات کرنے کی کوشش کی پہچان لیا اس نے سارے لاتے ہوئے کہا وہ کالج ٹائم سے ریشم کی دوست تھی اس لیے شازین اور شاویز دونوں سے بہت اچھے سے جانتے تھے تم ایسے اکیلے کیوں کھڑے ہوں ڈانس نہیں کرو گے پلیز ریشم کے آنکھیں دکھانے پر وہ جلدی سے بولی اور ہاتھ بڑھا کر اسے ڈانس کی آفر بھی کر دی تو وہ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ تھام گیا جبکہ وہ پہلی دفعہ شازین کو کسی لڑکی سے اتنا فری ہوتے دیکھ کر حیران بھی ہوئی غصہ بھی ریشم کو اب مزہ آنے لگا جب اینا شرمانے کی بجائے غصے سے شازین کو دیکھ رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر دھکا دے اور لڑکی کو نیچے گرا دے اب کے شازین بھی لیزا کے ساتھ ڈانس کے دوران باتیں کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ جیلسی شازین کو بھی محضوظ کر رہی تھی شان کی آواز پر اینایت نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرائی بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ وہ لاکھ چاہ کر بھی تعریف کرنے سے خود کو روک نہیں پایا بلیک کلر کے ٹراؤزر اور کرتے میں جس کے گلے پر گولڈن ڈائمنڈ کا ورک کیا ہوا تھا ہم رنگ دوبٹے کے ساتھ سادہ سے میک اپ اور جیلری میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی بالوں کی ہمیشہ کی طرح چوٹی بنائے سامنے ڈالی ہوئی تھی لیکن آج دوبٹہ سر کی بجائے کندے پر تھا تینکیو اس نے مسکرائی کر تعریف کو قبول کیا میں بھی ٹھیک لگ رہا ہوں نا ویسے اس نے رازہ رانہ انداز میں پوچھا وہ ہنس پڑی ایشان ہنستے ہوئے بے رادہ ہاتھ اس کے شانے پر مارا اس نے ایک پل کو سنجیدگی سے اپنے کندے کو اور پھر مسکرائی کر اسے دیکھا جبکہ دور سے شازین انایت کو اتنے وقت بعد ایسے کھل کر ہنستے ہوئے دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی لیکن وہ ایشان کو نہیں دیکھ پایا ویسے تم اپنی ویملی کے ساتھ آنے والے تھے پیرنٹس نہیں آئے تمہارے انایت اس کی بات یاد کر کے پوچھنے لگی کیا بتاؤں میرے گھر میں کیا طفان آیا ہوا ہے وہ سر نیچے کی یہ بڑھ بڑھ آیا جسے انایت نے سمجھنے کی کوشش کی چھوڑو نا مجھے اپنے گھر والوں سے انٹروڈیوز نہیں کرائیں گے آپ وہ سر جھٹک کر بولا کیوں نہیں آؤ وہ مسکرا کر بولی اور اس طرف چلی آئی جہاں دادی صاحب سہر شاچی کے ساتھ کھڑی کسی عورت سے باتے کر رہی تھی دادی صاحب انایت نے بکارا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی یہ ایشان ہے میرے ساتھ کالج میں پڑھتے ہیں اور میرے دوست ہیں انایت نے مسکرا کر اس کا تعرف کروایا جس پر ایشان اسے دیکھنے لگا صرف دوست نہیں بلکہ بہت خاص دوست اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے جتا کر بولا تو وہ ہنس تھی دادی صاحب ایشان سے نظریں اٹھا کر حیرت سے انایت کو دیکھنے لگی جس کی ہنسی میں کوئی بناوٹ نہیں تھی ہاں ہاں سب سے خاص دوست ہے خوش وہ اس کی شکایت دور کرتے ہوئے بولی آپ کے گھر والے نہیں آئے بیٹا دادی صاحب نے مسکرا کر پوچھا میں تو خود بن بلائے مہمان ہوں دادی جی آپ کی پوتی نے تو مجھے انوائٹ بھی نہیں کیا تھا وہ تو آپ سے ملنے کی خوشی نے مجبور کیا مجھے ورنہ میں کبھی نہیں آتا وہ بیچاروں سے شکل بناتے بولا انایت اسے موں کھولے دیکھنے لگی انایت دادی صاحب نے بھی اسے آنکھیں دکھائیں یہ کیا ایشان تم میری دادی سے شکایت کر کے مجھے ڈانڈ لگوانا چاہتے ہو وہ لات سے ان کے کندے پر تھوڑی رکھتے ہوئے بولی دادی صاحب مسکرا دی ہرگز نہیں میں چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ ایسی غلطی نہ کریں وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس وقت اسے کتنی پیاری لگی نہیں ہوگی ایسی غلطی آگے سے پکا وہ جلدی سے بولی وہ دونوں اسی طرح باتیں گرتے رہے اور دادی صاحب نے اسے پہلی وائل انایت بنتے ہوئے محسوس کیا کہاں چلی تم وہ جنجلا کر کرسی سے اٹھی تو شاویز نے جلدی سے پوچھا بیٹے بیٹے نیند آ رہی ہے مجھے سونے جا رہی ہوں وہ اسے آنکھیں دکھاتی بولی جو آج ہٹلر بنا ہوا تھا اسے کوئی موقع انجائے کرنے نہیں دے رہا تھا یا رک جاؤ تھوڑی دیر ایسے شاویز نے اسے سمجھانا چاہا کیونکہ اس کا ہونا بھی ضروری تھا لیکن ریشم نے یوں دیکھا کہ وہ چپ رہ گیا اگر تم سب کے سامنے اپنی انسرٹ نہیں کروانا چاہتے تو ہٹ جاؤ سامنے سے وہ دانت پیستے ہوئے بولی اچھا چلو ویسے بھی تمہیں آرام کرنا چاہیے شاویز ہمیشہ کی طرح اس کے آگے ہار مان گیا ہاں ہار پیشنٹ ہونا میں وہ جل کر بولتی ہوئی آگے بڑی تھوڑا چکر آنا اس کے لئے عذاب بن گیا تھا وہ تو میں ہوں وہ ہنستہ ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا سلام نواب صاحب جشان نے اسے دے کر مقاطب کیا تو وہ دونوں رک گئے والیکم السلام اس نے پورے جوش سے جواب دیا جبکہ ریشم نے آنکھیں سکرڈے اسے گھورا تم؟ تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہاتھ باندے بہت اکٹ سے بولی جس پر شاویز نے اسے حیرت سے دیکھا آپ کے گھر کو اپنا دیدار کروانے آیا تھا یہ آپ کی بیگم ہے نا وہ ہنسکر اسے جواب دیتا شاویز سے بولا جی ہاں شاویز نے مسکر آ کر اس کے گد بازو پھیلایا عشان نے جھٹ سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا کمال ہے آپ میں تو مرید ہو گئے آپ کی حمد کا اکیس توپوں کی سلامی ملنی چاہیے آپ کو اتنا بڑا جگر رکھتے کہاں ہیں آپ؟ ایک ہی سانس میں بولتا وہ اس کی خاص تعریف کر رہا تھا شاویز مسکر آ رہا تھا اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی نے اس آدمی سے کوئی ضرور پنگا کریا ہے کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ صاف صاف بکو کی ذرا؟ شاویز کے ہاتھ کو کھینچ کر اس کے ہاتھ سے نکالا اور اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کس بات کے لیے اسے اتنا عمت اور بہادر بتا رہا تھا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نواب صاحب سمجھ گئے ویسے بھی ایک مرد کی تکلیف دوسرا مرد ہی سمجھ سکتا ہے وہ سنجیدہ شکل بنائے کہتا وہاں سے چلا گیا سو تو ہے شاویز نے ایک سرد آخ خارج کی اور توپ کے رخ کو اپنی طرف پایا کیا کہا تم نے؟ اونچا بولو ذرا وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتی اسے گورنے لگی کچھ بھی نہیں کہا وہ جھٹ سے مکر گیا سب سمجھ آ رہا ہے مجھے اس کی بڑ بڑا ہٹ تمہاری پسپسہ ہٹ بے وکوف مت سمجھو مجھے وہ انگلی اٹھائے اس کی طرف بڑی وہ ایک قدم پیچھے ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑے آس پاس دیکھا لیکن وہ ذرا فاصلے پر تھے اس لیے کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا شاویز نے اسے آنکھیں دکھائیں بس اتنا جان لو کہ وہ تو مہمان ہے تھوڑی دیر میں چلا جائے گا لیکن تمہیں اسی گھر اور اسی کمرے میں رہنا ہے رہنا ہے نا؟ ریشم آواز کو دھیمے کیے بولی بلکہ اسے اچھی خاصی دھمکی دی ہاں میری ماں میری مجال جو تم کو کچھ بولوں چلو وہ اس کے آگے ہتھیار ڈالے مسکراتا اسے سادھ لگائے اندر لے گیا پارٹی اپنے اختتام پر تھی تقریباً سارے مہمان جا چکے تھے لیکن گھر کے لوگ اب بھی وہی موجود تھے ماحول کافی خوشگوار تھا اینایت اشان کے مو سے کہنے پر اسے چھوڑنے باہر تک گئی تھی اور اب جب وہ اس کی باتوں پر ہنستی مسکراتی اندر آئی تو اینا اسے حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی اینایت اس کے دیکھنے پر اس کے پاس ہی چلی آئی میں نے اتنا خوش آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے خوش دلی سے اس کا ہاتھ تھامکا کیا بتاؤں وہ میرا کلاسمیٹ اشان ہے نا ایسی باتیں کرتا ہے کہ کوئی ہنسی روک ہی نہ پائے اینایت مسکرہ کر بتانے لگی حالانکہ وہ پہلے بھی اپنا دکھ ظاہر نہیں کرتی تھی لیکن چھبا بھی نہیں پاتی تھی لیکن آج اس کی مسکرہ ہاتھ حقیقی لگ رہی تھی تب تو اس کا بہت شکریہ کیجئے گا ہم سب کی طرف سے اینا نے اشان کے لیے کہا تب ہی شازین بھی اندر آتے ہوئے ان دونوں کے پاس آ کر رکا اینا نے نظریں گھومالی اچھی لگ رہی ہو تم وہ اینایت کو دیکھ کر بولا مکمل کہہ نہیں پایا کہ آج ہنستی ہوئی اچھی لگ رہی ہو وہ تینوں دروازے کے قریب گھڑے تھے باقی سب دور بیٹھے آپس میں باتیں کرنے کے ساتھ انہیں بھی دیکھ رہے تھے کسے کہہ رہے مجھے یہ اپنی بیوی کو اینایت نے شرارت سے پوچھا اینا نے دونوں کی باتوں کو نظر انداز کیا تمہیں دیکھ کر کہا شازین نے جتاتے ہوئے کہا کیوں اینا اچھی نہیں لگ رہی وہ آج اسے تنگ کرنے کے موڑ میں تھی میں نے دیکھا نہیں ٹھیچ سے وہ ایک نظر اس پر ڈالتا پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا اینایت اس کے یوں کہنے پر ہنس دی جبکہ اینا نے اسے دیکھ کر آنکھیں سکر لی میسنا غلط بات اگر یوں میری تعریف کروگے اور اینا کی نہیں کروگے تو اسے برا لگے گا نا اینایت اینا کو اپنے سال لگاتے ہوئے بولی شازین اس کی جانے دیکھا کر دوں گا بعد میں ویسے بھی اسے اپنی تعریف سننا کچھ خاص پسند نہیں وہ بقائدہ اسے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی بات پر وہ گڑ بڑا کر نظریں چورا گئی اینا تمہیں اپنی تعریف سننا اچھا نہیں لگتا اینایت اسے حیرت سے پوچھنے لگی اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ تمہارا بھائی کیسے تعریف کرتا ہے نہیں نہیں آپی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جلدی سے بولی اگر ایسی بات نہیں ہے تو پوچھو کروانی ہے تعریف وہ پہلے اینایت کو اور دوسری بات پر اینا کو دیکھتے ہوئے بولا اینا نے اسے حیرت سے دیکھا وہ اسے مشکل میں ڈال کر خود مزے لے رہا تھا مسکرہ لبوں کو چھو کر گزری چلو یہ تم دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کر لو مجھے بہت نیند آ رہی ہے اینای دنستے ہوئے کہتی وہاں سے چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد اینا نے اسے خفگی سے گورا کھانا کہا تم نے وہ سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا بہت جلدی خیال آ گیا فرصت مل گئی ڈانس کرنے سے اینا یاد آنے پر تنس کرتی گصے سے بولی کیا بتاؤں دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن لیزا کو جانا تھا اس لیے وہ اب بھی سیریس تھا اس کے گصے کو سلگا رہا تھا تو روک لیتے اسے کہتے کہ نہ جائے آج مجھے بہت زوروں کا موڑ ہے ڈانس کرنے کا وہ دبی آواز میں کوئی اور ہی بنی اس سے لڑ رہی تھی ساتھ ہاتھ میں موجود چوڑیوں کو بھی چھیڑ رہی تھی روک تو لیتا لیکن پر اس کا دو سال کا بیٹا اکیلا تھا اس لیے نہیں روکا وہ افسوس جتاتا ہوا بولا اینا نے اسے دیکھا تو وہ مسکرہ رہا تھا یا اس کی ہنسی اڑا رہا تھا بہت خراب ہو تم اس نے خفگی سے کہا وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا وہ ہنسا ایسا ہی ہوں میں کندے اچھ کا اگر بولا اینا نے آنکھیں گھومائیں مجھے حیرت ہے کہ تم اتنی جیلس ہو رہی جبکہ تمہیں پتا ہے میرا دل دماغ سب تمہاری قید میں ہے وہ سنجیدہ ہو کر اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو چوڑیوں سے کھیل رہے تھے پہلی دفعہ شاید وہ اس سے فاصلے پر کھڑا اتنی باتیں کر رہا تھا تب ہی وہ اتنی ریلیکس تھی جانتی ہوں لیکن تمہارے آس پاس ایسی ہزاروں ہیں جو ہر معاملے میں مجھ سے بڑھ کر ہیں خوبصورت ہے پڑی لکھی ہیں تمہارے ایک اشارے کی منتظر انہیں دیکھ کر تھوڑی انسیکیورٹی محسوس ہوتی ہے بس وہ اپنی جیلسی کی وجہ بتانے لگی کیوں نہ جلتی وہ تھا بھی اس قابل کہ کسی کا بھی دل آ جائے کبھی تم کسی سے امپریس ہو گئے تو وہ اس کے خاموش دیکھنے پر دوبارہ بولی ہاں یہ تو ہے خوبصورت لڑکیاں تو بہت ہیں لیکن ان کے پاس وہ نہیں نا وہ سنجیدہ ہو کر بولا ہے انہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا کیا وہ حیرہ سے پوچھنے لگی وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا ایسی کمر کان کے قریب دھیرے سے بولا اور پیچھے ہوا وہ مسکراہت زبد کر رہا تھا نظریں شرارت سے اس کے چہرے سے نیچے ہوتی دوبٹے کے پیچھے سے جلکتی سفید کمر تک آئی اور ہاں ٹراؤزر کی جیب سے نکالتے ہوئے آگے بڑھا کر اسے چھونا چاہا شازین وہ اس کا ارادہ بھام کر ہڑ بڑھاتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ گئی اور دوبٹے کو اپنے پیٹ پر پھیلا کر چھپانے کی کوشش کرتے آس پاس دیکھا کوئی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا لیکن وہ گھبراگر اسے دیکھ رہی تھی جس کے لب مسکراہت روکنے میں ناکام ہو رہے تھے تمہاری بے شرمی دیکھ کر مجھے شرم آنے لگتی ہے وہ اس کا ہاتھ چھوڑنا چاہتی تھی پر شازین نے ایسا کرنے نہیں دیا وہ نظریں جکائے دیرے سے بھولی اور تمہاری شرم پر بھی پیار آنے لگتا ہے وہ بے خود انداز میں کہتا اس کے ہاتھ کی پشت کو انگوٹے سے سہلانے لگا کچھ سب کو دیکھ کر ہی لحاظ کر لو وہ اسے دیکھ کر شرم دلانے لگی جو اسے کبھی نہیں آنی تھی سب کو دیکھنے کی فرصت کسے ہے وہ پیشانی پر بکرتے بالوں کو پیچھے لے جاتے ہوئے اسے دیکھ کر بھولا وہ نظریں جکا گئی دس منٹ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوا اس سے دور ہوا وہ اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھنے لگی دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا اینا منہ کیا تھا نا میں نے کیوں آئی تم یہاں ریشم اندر آ کر دیمی آواز میں اس پر چلائی دس منٹ کی بجائے وہ آدھے گھنٹے بعد روم میں آئی وہ بھی سب کے جانے اور دادی صاحب کے آرام کرو جا کے کہنے کے بعد اور روم میں آئی تو روم خالی تھا واشم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی وہ تو زبزب ہو کر کھڑی انگلیوں مروڑنے لگی تب ریشم انشاء اور افیب وہاں آگئی ریشم کو نین نہیں آئی تو وہ شاویز کی نین کا فائدہ اٹھا کر رشانے کے کمرے میں سب کو جمع کرتی ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی لیکن اینا کی غیر موجودگی پر وہ غصے سے اٹھ کر اس کے روم میں آئی وہ شازین ریشم مجھے لگتا ہے شازین کو احساس ہو گیا مجھے اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے وہ پریشان سی ہو کر بولی اسے کیا بتاتی کہ وہ کس سچویشن میں اسے وعدہ لے چکا تھا کہ اسے آنا ہی پڑا ایک طرف ریشم کا ڈر تھا اور دوسری طرف شازین کا دماغ خراب ہو گیا تمہارا اتنا سب کر کے اب ہار نہیں مان سکتی تم چلو کہا نہ میں نے ریشم نے اسے آنکھوں سے ڈراتے ہوئے کہا وہ بے بسی واشن کے بند دروازے کو دیکھنے لگی چلیے نہ بھابی انشاہ نے بھی زور دیا شازین کی آنے سے پہلے انہیں وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی چلو ریشم نے اس کی غائب دماغی پر بازو پکڑے کھینچ کر اسی وقت دروازہ کھلا سب اپنی جاگہ پر بوت بن گئیں وہ شاور لے کر بینہ شرٹ کے بھیگے بالوں میں ٹاول رگرتے ہوئے ان سب پر نظر ڈال کر وارڈروب کی طرف بڑھا ریشم نے اینہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے چلنے کا اشارہ کیا وہ برا سا مو بنائے سر نفی میں ہلانے لگی اندر سے گہری نیلی شرٹ نکال کر پہنی اور بٹن بند کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تو انشاء اینہ کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچ رہی تھی شازین کے دیکھتے ہی جھٹ سے ہاتھ چھوڑ دیا بھائی وہ ہمیں بابی کو اپنے ساتھ لے جانا ہے زبردستی مسکرائی اور صفائی دی شازین نظر یوں ہلایا جیسے لے جاؤ وہ تینوں خوش ہوتی اس کے پہلے اندر ہاتھ ڈالے گن باہر نکال کر دیوار سے لگے ٹیبل پر رکھی بینہ ان چاروں کی طرف دیکھے اور دو سیکنڈ لگے ریشم انشاء اور حفیب کو اس وارننگ کو سمجھ کر باہر دور لگانے میں جبکہ اینہ بھی خوف زدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی تمہیں جانا ہے گن ہاتھ میں لیے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا اینہ نے پورے زور سے سر نفی میں ہلایا وہ جیسے جیسے قریب آنے لگا وہ خود بخود پیچھے ہوتی گئی اس گن کو دیکھ کر وہ قریب آ کر رکا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکے اسے مزید پیچھے ہونے سے روکا میں کون ہوں گن اس کی پہشانی سے گال اور پھر تھوڑی تک لاتے ہوئے پوچھا شاہزین وہ جلدی سے بولی تمہارے لیے کون شاہزین کی مسکاتی نظریں اس کے سرخ لبوں پر رکی اس نے گن سوفے پر پھینکی شوہر وہ پوچھنے والے انداز میں بولی شوہر مطلب شاہزین نے اس کی بالوں میں لگے پن کو کھینچ کر انہیں آسات کیا اور انگلیوں سے محسوس کرنے لگا لائف پارٹنر وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی اس کے بال اب بھی ہلکے ہلکے نم پیشانی کو بھگو رہے تھے مطلب شاہزین نے اسے اپنے قریب کیے فاضلے کو ختم کیا اور بہت دھیرے سے پوچھا جیون سا تھی وہ اب بھی مسکرائی لیکن نظریں اب نیچے تھی شڑ کی کھلی بٹنوں سے جھلکتے اپنے نام پر مطلب شاہزین نے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیے گھمبیر لہجے میں پوچھا شری کے حیات وہ رکھ کر بولی دل اس کے سنجیدگی سے دیکھنے پر زوروں سے دھڑک رہا تھا مطلب اس کے نیچے لے لب کو دو انگلیوں سے چھو کر سلکتے ہوئے لہجے میں پوچھا مطلب زندگی وہ آنکھیں بند کر گئی پیشانی پر اس کے بالوں کی نمی محسوس ہونے لگی دماغ مدھوش سہ ہونے لگا مطلب بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اس نے پوچھا حد درجہ دھیمے لہجے میں لیکن وہ جواب دیتی اس کے پہلے ہی اس کے لبوں پر چھکا نرمی سے اپنے لبوں سے لگایا وہ اس کی شرٹ کو تھام گئی اس کی انگلیوں کو اپنے بالوں میں سخت ہوتے محسوس کر کے شرٹ پر اپنی گریفت سخت ہوتی گئی اس کے بازوں کا حصار تنگ ہوتے محسوس کر کے سانسے بھی تنگ ہونے لگی شدت میں ہی صافہ ہوا تو دھڑکنیں بھی شدید ہوئی لبوں کو آزاد کر کے اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹ پر لٹایا اس کی گنی پلکوں کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر ریموٹ سے لائٹ آف کی اینہ نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا کمرے میں بکھری مدھم سی نیلی روشنی نے اس کے چہرے کے شوخ رنگوں کو مزید دلفرہ بنا دیا اس سے نظریں ملانا مشکل لگا تو وہ چہرہ دوسری جانب کر گئی شازین کے لبوں پر مسکرہ ہٹائی درمیان میں دیوار بنتے ہاتھ کو جھٹ سے ہٹا کر لبوں سے لگایا اور اپنی گردن پر رکھتے ہوئے اس کے شورڈر پر جھکا اس کے پرفیوم کے تیز خوشبو جان لیوا قربت لبوں کا سلکتا ہوا لمس اور خاموشی میں گونچ تھی ملی جلی سانسوں کی مدھم آواز ذہن کو مدھوش کرنے لگی لیکن بس چند منٹ اس کی آنکھیں ایک دم سے کلی جب دروازے پر دستک ہوئی نظرے سامنے دیوار گھڑی پر پڑی جو ڈیڑ بجا رہی تھی بے بسی سے اس کے جھکے سر کو دیکھا وہ پھر سے اطراف سے غافل تھا گلے سے نیکلس نکال کر سرہانے پھینکتے ہوئے کالر بون کو چھو رہا تھا شازین دروازے پر کوئی ہے اپنے ویسٹ بیٹ میں علچ تھی اس کی انگلیوں کو ہاتھ سے ہٹائے دیرے سے کہا ہونے دو کان سے ایرنگ نکال کر سرگوشی کرتے کان کی لوک اور لبوں میں لیا پلیز شازین کسی کو ضروری کام بھی ہو سکتا ہے وہ اسے پیچھے گرتی بے بسی سے بھولی اور ایک لمحے کو خوف زدہ ہوئی جب اس کے ہاتھوں کی حرکت ایک دم تھم گئی اور وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا اسے یقین تھا کہ وہ اس پر غصہ کرے گا لیکن وہ خاموشی سے پیچھے ہو کر بیٹ پر سیدھا لیٹ گیا وہ سکون کی سانس لیتی بیٹ سے اٹھ گئی لائٹ آن کر کے کپڑوں اور بالوں کی ترتیب درست کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی ہاتھ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ شازین کی آواز پر رکا اگر تم نے دروازہ کھولا نا تو زندگی میں کبھی ٹچ نہیں کروں گا تمہیں وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی وہ ویسے ہی سیدھا لیٹا شدید گصے سے بول رہا تھا یہ کیا زیدہ شازین کوئی امپورٹنٹ بھی ہو سکتا ہے نا وہ احران ہوئی اور پریشان بھی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے جان بوجھ کے کرتے ہیں یہ لوگ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جنجلا کر بولا یہ اس کے برداشت کی حد سے باہر ہو گیا تھا کیسی باتیں کر رہے ہو کوئی جان بوجھ کر کیوں کرے گا وہ بجائے دروازہ کھولنے کے اس کے پاس آئی دروازے پر دستک اب بند تھی مجھے پتا ہے یہ دیکھو وہ دان پیستے ہوئے بولا اور اپنا موبائل اٹھا کر اس کے سامنے کیا جس پر پھر سے ریشم کا نام جگمگا رہا تھا غصے سے کال پک کر کے فون کان سے لگایا کب سے حواظ دے رہی ہو دروازہ کیوں نہیں کھولتے کیا کر رہے ہو تم دونوں وہ غصہ کرتا اس کے پہلے ریشم غصے سے بولی مر رہے ہیں مرنے دو سکون سے وہ خون خار انداز میں بولا اور اینہ اسے دیکھ کر رہ گئی مرو لیکن پہلے اپنی بیوی سے پوچھو میری دوائی کہاں رکھی اس نے وہ کال کاٹتا اس کے پہلے اسی کے انداز میں بولا اور شازین کی گھوری بڑی خطرناک تھی اس لیے وہ جلدی سے فون لے کر ریشم کو اس کی دوائی کی جگہ بتانے لگی فون بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور اس کی شکل دیکھ کر ایک دم ہنس پڑی اور ہنس تھی گئی وہ اس کے ہنسنے پر ایک پل کو حیران ہوا اور پھر غصے سے دانت بھینچے ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی سرک چہرے سے اسے دیکھتی مو پر ہاتھ رکھتی اور پھر ہاتھ اٹھا کر زوروں سے ہنس تھی شازین نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی شرٹ کو کینچ کر بٹنوں سے آزاد کیا اور نکال کر اس کے مو پر پھینکی وہ شرٹ کو جیل دی اس میں مو چھپا کر ہنسی چھپانے لگی اس نے کلسکر کشنز کو بیٹ سے گرایا وہاں لیٹ گیا اور کمفرٹر سر تک اوڑ لیا اس کی ہنسی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہوئی یہاں تک کہ آنکھیں بھیگنے لگیں پیٹ درد کرنے لگا وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہنسی کو ضبط کیے بیٹ تک آئی نیچے گرے کشن اٹھا کر اوپر رکھے اور اس کے پاس دو زانوں بیٹ گئی جان بوجھ کر اس کے سر سے چادر نہیں اٹھائی کیونکہ اس کے لبوں پر اب بھی ہنسی تھی جسے دیکھ کر وہ اسے کچھا چب آ جاتا وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی اور جب ذرا ہنسنے سے چھٹکارا ملا تو ہاتھ بڑھا کر چادر کو ہٹانا چاہا لیکن اس کے پہلے ہی چادر سے ہاتھ نکال کر اس کا وہی ہاتھ پکڑے وہ اسے اندر کھینچ کر واپس چادر اوپر کر چکا تھا بلکل اچانک اور ایک دم تیزی سے وہ صدمے سے چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کے پہلے ہی اس کا مو بند کر دیا چادر سے صرف ہاتھ باہر نکالے بڑھا کر لائٹ بند کر دی کمرے میں مکمل اندھیرہ چھا گیا سچ میں اتنی خوش ہوں کہ کیا بتاؤں بسہ بہنہ کی باری ہے وہ بھی جلدی سے کوئی سرپرائز دے دے اس کے بعد تمہاری بیبی کو اس ہاتھ میں اور اس کے بیبی کو اس ہاتھ میں دونوں کو ایک ساتھ لگاؤں گی انائت ریشم کے ساتھ تھنڈے گاز پر قدم بڑھاتی بے حد خوش دکھائی تھی ریشم کی نظروں میں ایک پل کو ہاسپٹل کا وہ منظر آیا جہاں پہلی دفعہ شازین کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی لیکن اگلے ہی پل وہ ذہن جھٹک کر مسکرائی انگیجمنٹ کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور ایک ہفتے سے ان سب نے بہت مشکل سے شازین کو وہاں روکا ہوا تھا اب دو دن بعد وہ واپس جانے والے تھے اور انائت بھی ان دونوں کے ساتھ جانے والی تھی انائت نے اپنے کالج سے ٹرانسفر سرٹیفگیٹ لے لیا تھا اور کالج جانا بھی بند ہو گیا تھا وہ اب دو دن اپنی ویملی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور میرا دل پتا ہے کیا چاہتا ہے ریشم نے رکھ کر اسے دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامیں آپ دلہن بڑھیں اور آپ کے ایک ہاتھ میں میں اور ایک ہاتھ میں اینہ مہندی لگائے سارا گھر آپ کی خوشی میں جھومیں ہم سب خوب دھوم مچائیں خوب جشن منائیں اور پھر ہم بھی مامی بننے کی دعائیں کریں جیسے آپ خوبی بننے کی کرتی ہیں ریشم بھی پرجوج سے بولی اینہیت کی مسکرہ ہیڈ گائب ہو گئی چہرہ زرد پڑ گیا اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو ریشم مجھے پسند نہیں ہے وہ ناگواری سے بولی کیوں آپی؟ کیا مجھے حق نہیں اپنی خواہش ظاہر کرنے کا؟ ریشم اداسی سے بولی آج کل اینہیت کا خوشگوار موٹ دیکھ کے اس کا دل کرتا تھا اشان کو بہت سارا تھانکس بولے میں اپنے دوسرے پڑاؤ پر اس طرح گر چکی ہوں اب آگے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کوئے کوئے انداز میں بولی اور آپ سے کس نے کہا کہ گرنے والے دوبارہ اٹھ کے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ریشم نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا جن کے پیر زخمی ہو وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے اینہیت نے سار جھکائے کہا اگر کوئی آپ کو اپنے پیروں کو تکلیف دینے کی بجائے ہی یہ بڑاؤ پار کروا دے تو وہ اپنے خاص انداز میں انسکے بولی مجھے ایسی کوئی خواہش یا امید نہیں اس نے ناگواری سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی آپی میری بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ریشم نے جلدی سے قدم بڑھا کر اس کے قدموں سے ملائے اگر کوئی دستک دے تو دروازہ کھول دیجئے گا وہ مسکرا کر بولی اور اینہیت نے تاثف سے سر ہلا دیا موسیقی